جب خدا کو پکارا علیہ آگئی جب غلی آگئے زندگی آگئی حضرات ناظرین سلام علیکم آج آپ کے سامنے ایک ملجس برسی کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں ملجس برسی برائے حسال سباب ڈیٹ سید قائم علی نقوی قائم جیسی ابن ڈیٹ میر دلدار علی نقوی کی حسال سباب کی ملجس ہے اس ملجس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب معلانہ حسنین باقری صاحب قبلہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب میار جیرولی صاحب جناب شباب جلال پوری صاحب اور مشہور و معروف نوہ کان جناب حیدر علی شرازی صاحب چار مصرے سمت فرمائیں دوستوں یاروں کے دلدار تھے قائم نقوی دوستوں یاروں کے دلدار تھے قائم نقوی اہل خانہ کے وفادار تھے قائم نقوی زندگی بھر رہے مصروف ازاداری میں زندگی بھر رہے مصروف ازاداری میں شہ کے بے خوف ازادار تھے قائم نقوی انہی مصروں کے ساتھ میں ازارش کر رہا ہوں قاری مرتضی حسین رزوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں آپ حضرات ایک نار سلوات سے استقبال کیجئے جب خدا کو پکارا علیہ آگئی جب غلی آگئے زندگی آگئی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ اَا يَحْسَبُ عَلَّنْ يَغْدِرَ عَلَيْهِ عَحَدِ يَقُولُ اَحْلَقْتُ مَالًا لُوبَادًا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِي وَلِسَانًا وَشَفَطِينَ وَلِسَانًا وَشَفَطَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَهَ مَا الْعَقَبَحِ وَمَا أَدِرَاكَ مَا الْعَقَبَحِ فَكُورَقَبَةٍ أَوْ عِقْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةً يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَحِ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَطْرَبَحِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَطَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَطَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَطَوَاصَوْ بِالْمَرْحَامَةِ أُولَئِكَ أَصُحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَامَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَادَةٌ صدق اللہ علی العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد گزارش شہے کے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرہوم خائم جیسی صاحب کی روح کو حصال فرما دیں جب خدا کو پکارا حالی ہی آگئی جب غلی آگئے زندگی آگئی یہ تھا جناب قاری مرتضی حسین رزوی صاحب جو تلاوت قلام پاک سے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے اب میں بلا تاخیر آواز دوں جنب میار جرولی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے اشار سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے سب سے پہلے سورہ فاتحہ شاہر اہل وید قائم جیسی صاحب کے لئے ضرور فرمائیں اور میں یہی سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں صاحب فرمائیں کہ دعائے فاطمہ زہرہ ہیں جو میار دنیا میں دعائے فاطمہ زہرہ ہیں جو میار دنیا میں وہ غربت میں بھی سورہ کا آزا خانہ سجاتے ہیں اگر آشو کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائیں تو پہلے تازیہ پھر بعد میں میاد اٹھاتے ہیں تو پہلے تازیہ پھر بعد میں میاد اٹھاتے ہیں اور یہاں سے ایک پتلا چنشیر سما فرمائیں کہ یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے ایام عظم قریب سما فرمائیں کہ یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے آج گھر میں میرے فردوس کا منظر رکھ دے یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے آج گھر میں میرے فردوس کا منظر رکھ دے آنے والا ہے تصور میں کوئی تشرا دہن آنے والا ہے تصور میں کوئی تشرا دہن یا خدا آقوں میں عشقوں کا سمندر رکھ دے پھول راہوں میں بچھانا ہے حسینی فطرت تجھ کو حق ہے تو میری راہ میں پتھر رکھ دے پھول راہوں میں بچھانا ہے حسینی فطرت تجھ کو حق ہے تو میری راہ میں پتھر رکھ دے کربلا یوں ہے سجی جیسے خدا قرآن میں حالتہ اور کہیں سورہ کوثر رکھ دے اور یہ شیر محسوس کر لیجئے گا کہ اس طرح لگتا ہے غازی کی علم کا سایا اس طرح لگتا ہے غازی کے علم کا سایہ جیسے غربت میں کوئی ہاتھ و سر پر رکھ دے تو عشق حیدر میں مجھے نیند ہے آنے والی جا کے رضوان میرا خلد میں بستر رکھ دے عشق حیدر میں مجھے نیند ہے آنے والی جا کے رضوان میرا خلد میں بستر رکھ دے تو جاتے جاتے بھی یہ کہتی ہے عزادار کی روح قبر میں لاش کوئی نوحہ سنا کر رکھ دے قبر میں لاش کوئی نوحہ سنا کر رکھ دے یہ تھے جناب میار جرولی صاحب جو اپنے کلام سے آپ لوگوں کے دلوں کو منور فرما رہے تھے اب میں بلا تاخیر آواز دوں شاعری کے زمانے کا ایک عظیم شاعر جناب شباب جلال پوری صاحب آپ ان کا استقبال ایک نعرے سلوات سے کیجئے حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ارض کر دوں یہ پیش خانی برائے سالے سواب جناب قائم جائسی مرہوم جو ایک زاکر حسین ایک شاعر حسین تھے ان کے حوالے سے منقض کی گئی ہے انشاءاللہ چند اشار آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا چار مصرے سب سے پہلے حاضر کرتا ہوں کہ ایک حسین کا عاشق ایک حسین کا ذاکر ایک حسین کا شاعر جب دنیا میں رہتا ہے تب بھی آداد رہتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی اسے آدادی محسوس ہوتی ہے پیش کرتا ہوں چار مصرے جس سے تم دور دور رہتے ہو ہم اسے روشنی سمجھتے ہیں ہم اسے روشنی سمجھتے ہیں ہم وہ شہدائے شاہ والا ہیں ہم وہ شہدائے شاہ والا ہیں موت کو زندگی سمجھتے 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 ہیں اپنی کبھی آری نہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ سرور کی آداداری نہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ سرور کی آداداری نہ ہو اور حلق پر تیرے ستم اسغر نے کھایا اس لیے دین کو اب ساس بھی لینے میں دشواری نہ ہو دین کو اب ساس بھی لینے میں دشواری نہ ہو اے خدا ان سے کبھی اپنی کوئی آری نہ ہو پھر چار مصرے مسلطہ حادر کرتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں جنت کی تیاری ہی نہیں کرتے یہ کیسے لوگ ہیں جنت کی تیاری نہیں کرتے علم ہوتے ہوئے بھی جو علمداری ہی نہیں کرتے پیغام ہیں چار بھی سرو میں میں پیش کرتا ہوں حضرات علم ہوتے ہوئے بھی جو علمداری ہی نہیں کرتے نہ جانے کیسے وہ عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں سگے بھائی سے جو اپنے وفاداری نہیں کرتے سگے بھائی سے جو اپنے وفاداری نہیں کرتے بہت شکریہ حضرات میں ایک مطلع چند شیر آخر میں اور اس کے بعد پھر آخر ایک کلام حاضر کرتا ہوں شہدادی سکینہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مطلع میرا بڑا مشہور زمانہ ہوا میں آپ سب کے دعائیں چاہتا ہوں جہاں تک کی بیر سامعین دیکھ رہے ہیں اور بلائدہ فرما رہے ہیں کیونکہ فرشیدہ پہ آپ تمامی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ مطلعہ آپ کو سناتا چلوں بس اس سے سمجھ لو کیا رتبہ ہے سکینہ کا خاص طور سے عطا بس اس سے سمجھ لو کیا ارے رتبہ ہے سکینہ کا دربار ہے ظالم کا قبضہ ہے سکینہ کا دربار ہے ظالم ظالم کا قبضہ ہے سکینہ کا ایک لفظ اگر بولی دربار ہلا دے گی ایک لفظ اگر بولی ارے دربار ہلا دے گی ابباس جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا اور یہ شیر بھی کہ اب اس کو اب اس کو گرانے کی کوشش بھی نہیں کرنا سینے میں ہے دل دل میں روضہ ہے سکینہ کا سینے میں ہے دل دل میں روضہ ہے سکینہ کا اور اس سلسلے کا حضرات یہ آخری شیر اور مجھے بہت عزیز ہے یہ شیر میں پیش خدمت کر رہا ہوں ابباس جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا ماسوم کی بیٹی ہے رہتی ہے ہجابوں میں ماسوم کی بیٹی ہے رہتی ہے ہجابوں میں پرچم کا پھرے راہی پردہ ہے سکینہ کا ابباس جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا ایک لفظ اگر بولی دربار ہلا دے گی ابباس جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا اور آخر میں حضرات ایک مطلع چند شیر اور پیش خدمت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا ابباس جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا ایک مطلع چھوٹی بہر کا در شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے در شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے مقدر بنانے 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 کی عادت پڑی ہے در شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے مقدر بنانے کی عادت پڑی ہے اسی پر تو لانت کہے گا زمانہ جسے بھاگ جانے کی عادت پڑی ہے در شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے اور آخری شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے مقدر بنانے کی عادت پڑی ہے عدب سے در شہ پہ آ کر تو دیکھو عدب سے در شہ پہ آ کر تو دیکھو عدب سے در شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے در شہ پہ جانے کی عادت پڑی ہے مقدر بنانے کی عادت پڑی ہے جب خدا کو پکار آلی آگئی جب غری آگئے زندگی آگئی حضرات ناظرین یہ تھا جناب شباب جلال پوری صاحب جو آپ لوگوں کو بہترین شیر سنا رہے تھے اب میں آواز دوں جناب حیط علی شرازی صاحب سے کہ وہ اس آن لائن میڈس میں آئے اور اپنی شرکت درج کا ناظرین حضرات سلام علیکم بہت ہی مختصر وقت کے لیے میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں مرہون قائم جاسی صاحب کے سلسوا کے مجلس آپ دیکھ رہے ہیں مرہون اپنے وطن جائز کے اندرداری کی رونک ہوا کرتے تھے ان کی اسال کے لیے میں ایک مطرہ اور چہشہ پیش کرتا ہوں بطور خاص سنات فرمانے آپ حضرات میں کر چکا میں کر چکا سانسوں کو ہمیشہ کے خوالے میں کر چکا سانسوں کو ہمیشہ کے خوالے آنکھوں میں نظر آتے ہیں عشقوں کے اجالے میں کر چکا سانسوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے خوالے اور یہ شعر بہت رہے ہیں خاص سنات فرمانے آپ حضرات کیا موت ہے ان کے لیے کیا مختل خنجر جو فاطمہ زہرا ہمیشہ ہمیشہ ہے ہمیشہ ہمیشہ شبیر شبیر یہ انسار حسینی وہ شب کے اندھیرے ہیں یہ ہے دل کے اجالے میں کر چکا سانسوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے خوالے وہ حضرت عباس سے کیا جنگ کریں گے کی وہ حضرت عباس سے کیا جنگ کریں گے میدان شجاعت سے جو ہیں بھاگنے والے خوالے میں کر چکا سانسوں کو ہمیشہ کے خوالے اور یہ شہر ہے سماتھوں میں بہت دلیں خاص ہم سر تو کٹا دیتے ہیں خوشنود یہ حق میں مقصد خوشنود یہ حق میں مقصد کو نہیں کہتے ہیں قاتل کے حوالے میں کر چکا سانسوں کو غمشہ کے خوالے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب غلی آگئے زندگی آگئے ناظرین یہ تھے جناب حیدر علی شرازی صاحب جو اپنے پردت کلام سے آپ لوگوں کو نواز رہے تھے اب وہی چار مصرے جو میں نے شروعات میں آپ لوگوں کی نظر کیے مولانا کے استقبال سے پہلے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں دوستوں یاروں کے دلدار تھے قائم نقوی دوستوں یاروں کے دلدار تھے قائم نقوی اہلِ خانہ کے وفادار تھے قائم نقوی زندگی بھر رہے مصروفِ ازاداری میں زندگی بھر رہے مصروفِ ازاداری میں شہ کے بے خوف ازادار تھے قائم نقوی انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین باقری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ملجز کو خطاب فرمائیں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم امد دینی جاکا نحق ویجاک مشتعین اہدنا صراط ومستقیم صراط اللہ نعم کا علیہم غر محدود علیہم والدوار ایک مرتبہ صورہ الحمدل تین دفعہ صورہ قلو اللہ کی تلاوت فرما کر مرہوم قائم علی ابن دندار علی صاحب کی روح کو عصال فرمارن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم ایتا نعبی یا مستعیدن صرات و مستقیم صرات الذین آنعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضاقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحد اللہ وسمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفو ون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحد اللہ وسمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفو ون احد صلوات محمد وآلہ وصوات اللہ وحمد ر Debbie اعوذ باللہ سمیء العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی رحمت للعالمین بالقاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہ علیہ السلام والسلام و لعنت اللہ علیہ السلام و غاسب حقوقہم و قاتلیہم و منکری فضائلہم اجمعین اما بات قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی و قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیكم اللہ و رسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون السلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و آل محمد ایک مرد مومن کے حصالِ ثواب کی مجلس ہے اور ایامِ ازائِ حسینی نزدیک ہیں سرکارِ سید الشہدہ حضرتِ ابعبداللہ الحسین علیہ السلام کے ذکر کا زمانہ اور ازاداریِ سید الشہدہ کی تاریخ ہیں جس سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں یہ بھی ایک حسنِ اتفاق ہے کہ یہ مسلحتِ خدا ہے کہ اتنے عظیم ایام اور ایسا تسکرہ جس کی یاد چودہ سو سال سے اپنے عظمت و شان کے ساتھ باقی ہے اس سے پہلے ہی کچھ مناسبتیں ہیں اور وہ مناسبتیں شاید آپس میں ربط بھی رکھتی ہیں اور ربط کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سے ہمارے لئے پیغامات بھی ہیں ایک اہم مناسبت جو ایامِ محرم سے پہلے امام حسین کی شہادت سے پہلے ماہِ ذلہج میں دس ذلہجہ کی جنابِ اسماعیل اور جنابِ ابراہیم کے قربانی ہیں خود اس میں بہت سے پیغامات ہیں اور اس کا ربط ہے کربلا کی قربانی سے اور امام حسین کی شہادت سے چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے وَفَدَيْنَهُ بِزِبْحِنْ عَزِيم کی اس قربانی کا فدیہ زبِعَزِيم کو قرار دیا ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد مسلمان باقی رہنے کے لئے اس قربانی کی یاد مناتے رہنا اور اس کی یاد منانا اور اس کا تذکرہ کرنا اور اس پر عقیدہ رکھنا ہمارے لئے واجب ہے اسی طریقے سے جو قربانی اس سے عظیم قربانی ہو جس کو عظیم کہا گیا ہے اس کی یاد منانا بھی ہمارے لازم ہے یعنی ایک پیغام اس کا یہ ہے کہ اگر ہم دائرہ اسلام میں واقعی رہنا چاہتے ہیں تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی پر عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے اور اس کی یاد منانا بھی واجب ہے حج میں چکی یہ عمل واجب ہے یادہ ہر مسلمان کے لئے جو بھی جائے اس واجبی عمل کو انجام دینا ہے نہیں جا سکتا ہے اپنے جگہ پر بطور استحباب مستحب ہے کہ اس قربانی کی یاد منائے مقصد یہ ہے کہ اگر آج اس کی قربانی کی یاد منانا واجب ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کربلا کے قربانی کو زبع عظیم قرار دیا ہے تو یہ ہمارے لئے لازم ہے واجب ہے دوسری اہم چیز مناسبت کے اعتبار سے انتہائی اہم تاریخ ہے اٹھارہ ذلہجہ جس دن مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور امیر المومنین کو پیغمبر نے اپنے بات کے لئے خدا کے جانب سے بہنوان جانشین بہنوان خلیفہ و بہنوان حاکم معین فرمایا اور اعلان فرمایا اور یہ بھی اعلان درحقیقت محرم سے پہلے قابل غور ہے کہ درحقیقت محرم میں شہادت تک نوبت پہنچنا یا کربلا جیسے واقعے کا وجود میں آنا یہ بھی سبب تھا اسی غدیر کے پیغام کو بھلا دینے کا اسی غدیر کے حکم کے آگے سر کو نہ جھکانے کا اس حکم کو نہ ماننے کا یہ جو میں نے کہا کہ اس میں خود ہمارے لئے پیغامات ہیں اگر سن 61 ہجری میں اس وقت غدیر بھلا دینے کا نتیجہ غدیر کو نہ سمجھنے کا نتیجہ غدیر جیسے ایک اہم پیغام کو اہمیت نہ دینے کا نتیجہ کربلا جیسے شکل میں سامنے آ سکتا ہے تو آج بھی اگر غدیر کو اہمیت نہ دی جائے تو اس طرح کے واقعات اور سانحات ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں یعنی اگر غدیر کے پچاس ورس کے بعد کربلا جیسا ایک دردناک واقعہ رونما ہوا ہے یہ معمولی غفلت نہیں تھی بظاہر معمولی غفلت ہے معمولی چیز نہیں تھی کہ اس حکم کو لوگوں نے چھوڑ دیا یا اس ولایت کو اہمیت نہ دی ولایت کو اہمیت نہیں دینے ایک نتیجہ ہی ہے کہ کربلا تک نوبت مہنچی تو یہ بھی ایک ربط ہے غدیر کا کربلا سے کہ اگر غدیر سے لوگوں نے اس حکم الہی کو سمجھ لیا ہوتا اللہ کے حکم آگے سر کو جھکا دیا ہوتا اللہ کی معین کیوی ولایت کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیا ہوتا تو پھر یزید جیسے افراد سر نہ اٹھاتے اور جب یزید جیسے افراد سر نہ اٹھاتے تو کربلا جیسا واقعہ رونما نہ ہوتا یہ اس دور میں ہمارے لئے پیغام ہے کہ اگر اس تاریخ کو ہم نگاہوں میں رکھیں اگر غدیر سے دوری کا نتیجہ کربلا ہے تو یہ یقین ہے کہ اس غدیر والی ولایت کو اہمیت نہ دینے کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں آج بہت سی دشواریاں بہت سی پریشانیاں بہت سی مسائل کا ایک بہت بڑا سبب اس ولایت کو اہمیت نہ دینا ہے یا ولایت کو صحیح طور پر نہ سمجھ پانا ہے انہی مناسبتوں میں سے محرم سے پہلے کی مناسبتوں میں عید مباہلہ بھی ہے یہ خود ہے عظمت اہل بیت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے دنیا کے سامنے پیغام ہے اسی مباہلے کے ساتھ ساتھ انہی تاریخوں میں آخری تاریخوں میں ایک اور اہم تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں آئے ولایت اس آئے ولایت کا نزول بھی محرم سے پہلے ہی ہے آئے زلج کے آخری تاریخوں میں ہے بعض روایات میں چوبیس زلج بعد میں پچیس زلج ہے یعنی جس میں امیر و مومنین نے جب اللہ کی راہ میں حالت رکو میں زکاة دی ہے تو آئیت کا نزول ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمن اللذین یقیمون الصلاة ویتون الزکاة وہم راکعون کہ اللہ ولی ہے تمہارا صرف وہی ولی ہے اور اسی اللہ نے تمہارے لئے رسول کو ولی بنایا اور رسول کے بعد علی بن عبی طالب کو ولی بنایا ہے تو ایک اعلان اس ولایت کا ماہ محرم سے پہلے ایک اور مناسبت انہی تاریخوں میں ہے اہل بیت سے متعلق سورہ دہر کا نزول بھی ہے یہ بھی اتفاق ہے کہ یہی چوبیس پچیس سے متعلق تاریخیں ہیں جس میں سورہ دہر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں نازل ہوا ہے ان کی اہمیت کے بارے میں ایک اور مناسبت جو انہی تاریخوں میں ہے ہم لوگ پورے سال اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اس سے سنتے بھی ہیں حدیث اقصہ کے زمن میں جو آیت نازل ہوئی ہے جس آیت کا دار و مدار اسی پورے واقعے پر ہے یعنی پورا واقعہ اسی آیت کے اوپر موقوف ہے وہ ہے آیت تطہیر اس آیت تطہیر کا نزول بھی انہی تاریخوں میں ہے مقصد یہ ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے ایامِ اعزائے حسینی سے پہلے یہ مناسبتیں اور یہ آیات اور یہ احادیث اور اس طرح کے واقعات خود ہمارے لئے پیغام ہیں سب سے پہلا پیغام اگر یہ تاریخیں ولایت سے ہیں تو ہمارے لئے ایک پیغام یہ ہوگا اس ولایت کو اصل طور پر سمجھ لینا یقیناً ولایت کی عظمت ہے ولایت کی اہمیت ہے ولایت ہمارے لئے سب کچھ ہے ولایت ہی اساس ہے ولایت ہی بنیاد ہے لیکن پہلا سوال یہی ہے کہ اگر اتنی اہم ولایت ہے تو اس ولایت کا مطلب کیا ہے اتنی عظمت کی حامل ولایت ہے تو اس ولایت کا مفہوم کیا ہے ولایت کے معنی کیا ہے ولایت کس چیز کو کہتے ہیں خالی کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بہت اہم چیز ہے یا اور ہے اور اس بہت اہم چیز کو سمجھ جانا یا اور ہے آج بہت سی اہم چیزیں ہیں دنیا کہتے ہیں کہ بہت ہی اہم ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے بہت ہی اس کی ویلو ہے تو یہ زبان سے کہہ دینا یا اور ہے اور صرف کہہ دینے سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے بہترین ہیرا ہو ہر آدمی کہے گا بہت اچھا ہیرا ہے بہت قیمتی ہیرا ہے بہت ہی اس کی ویلو ہے تو صرف خالق کہہ دینے سے نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہ ہمارا کوئی فائدہ ہے اس لیے اگر ہم اپنے ہاں احادیث میں دیکھیں آل محمد کے سلسلے میں چاہے ولایت کا معاملہ ہو یا امامت کا معاملہ ہو یعنی ان کے عزمتوں کو ماننے کا معاملہ ہو صرف ہمیں ماننے کا حکم نہیں دیا ہے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں خالی مان لینا ہے بلکہ اگر حکم دیا گیا ہے تو ہمیں پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی ہمارے لئے اساس ہے یہی ہمارے بنیاد ہے معاملہ اگر ولایت کبھی ہے تو ولایت کو خالی ماننے کا حکم نہیں ہے بلکہ ولایت کو پہچاننے کا حکم ہے اس لیے کہ یہ یقین رہے کہ اگر بغیر پہچانے میں انسان مانتا ہے تو چونکہ مانتا ہے جذبات میں آ کر جوش میں آ کر یا کچھ مسلحتوں کو دیکھ کر تو اسی وقت تک ساتھ رہتا ہے جب تک اس کا جذبات ساتھ دیتے ہیں جب تک مسلحتیں ساتھ دیتی ہیں جب تک حالات ساتھ دیتے ہیں لیکن اگر حالات بدل جائیں مسلحتیں بدل جائیں تو انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ کے سامنے غدیر جیسا واقعہ ہے ایسا نہیں ہے کہ غدیر میں امام علی کو مولا لوگوں نے نہیں مانا ہے کسی بھی عنوان سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسلحت کی وجہ سے لوگوں نے غدیر میں امام علی کو مولا مانا ہے اور صرف مانا نہیں بلکہ زبان سے امام علی کی ولایت کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے امام علی کو مولائیت کی مبارک بات دی ہے بخن بخن جو ہم لوگ کہتے ہیں خالی تنز کا معاملہ نہیں یہ قابل غور ہے کہ مولا کائنات کو علیون ولی اللہ کہہ کر مبارک بات لوگوں نہ دی ہے لیکن وہاں مبارک بات دینا خالی زبان تک تھا خالی بظاہر مسلحتوں کے بنیاد پر تھا خالی جذبات میں آ کر تھا خالی جوش میں آ کر تھا لیکن انصاف سے بتائیے اسی سوال لاکھ کے بجمع میں میں کتنے لوگ ولایت امیرون پر باقی رہ سکے وفات پیغمبر کے بعد بہت زیادہ تقریباً تین مہینے کا عرصہ ہے آج ہر ولایت کے ماننے والے کے لیے ایک پیغام ہے کہ غدیر میں سوال لاکھ کا مجمع سب دشمنان امیر مومنین نہیں تھے سب امیر مومنین کا بغض رکھنے والے نہیں تھے ہاں اس سوال لاکھ میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے امام علی کو نہیں پہچانا تھا جنہوں نے ولایت کو نہیں پہچانا تھا جنہیں ولایت کی معرفت نہیں تھی انہوں نے صرف جذبات میں آ کر یا ماحول کو دیکھ کر یا ماحول سے متاثر ہو کر یا کسی بھی وجہ سے امام علی کی ولایت کو مان لیا لیکن جہاں حالات بدلے ہیں وہی افراد نے امیرون کو چھوڑ دیا ہے اور یہی چھوڑنے کا نتیجہ وفات پیغمبر کے بعد وہ حالات سامنے آئے جس سے اہل بیت کو گزرنا پڑا کہ آج ہمارے پیغام ہے کہ صرف زبان سے ولایت امیرون کا لفظ استعمال کرنا اور ہے لیکن اس ولایت کو سمجھ کر ماننا اور ہوتا ہے اور اگر انسان ولایت امیر مومنین کو سمجھ کر مان لے امیر مومنین کی ولایت کی معرفت ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے کہ بدترین حالات میں بھی اہل بیت کا دامن چھوڑ دے نہیں ہو سکتا ہے سخت ترین حالات میں بھی اہل بیت سے دور ہو جائے تاریخ میں اگر چند افراد ہمیں نظر آئے ہیں تاریخ کربلا میں اگر امام حسین کے ساتھ بہتر ہیں یہ بھی آج ہمارے لئے قابل غور ہے ایسا نہیں ہے بہرحال یہ قابل غور ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں صرف بہتر اہل بیت کے چاہنے والے تھے یقیناً ایک بہت بڑی تعداد اہل بیت کے چاہنے والوں کے تھی یہ آج کے زبان میں کہا جائے اس دور میں بھی شیعان علی بہت سے تھے لیکن ان شیعان علی میں جنہیں معلوم تک کتنے افراد کربلا تک بہت سکے ہیں کتنے افراد امام حسین کے ساتھ شریک ہو سکے ہیں کتنے افراد امام حسین کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں حتی یہ بھی آج ہمارے لئے باعث عبرت ہے باعث غور ہے کہ بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے امام حسین کا بعد میں ساتھ دیا ہے لیکن بعد میں ساتھ دینے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک غور کرنے کے چیز ہے پہچاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہمیں اقدام کرنا چاہیے اس وقت ہم نے اقدام کیا ہے نہیں کیا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد بہتر سر کربلا میں شہید ہوئے ہیں بہتر سر شریک ہوئے ہیں جو مشہور ہے لیکن اس دور میں بھی حتیٰ کوفے میں بھی اہل بیعت کے چاہنے والے تھے ایک تعداد تھی لیکن ان کوفے والوں میں ایک تعداد وہ تھی جنہوں نے امام حسین کے اوپر بات میں شہادت قربانی دی ہے جنہیں ہم تغوابین کہتے ہیں یعنی ایک تعداد ہے کوفے میں امیر و امنین کے ماننے والے کی اہل بیعت کے چاہنے والوں کی جنہوں نے امام حسین کے نام پر اپنے قربانی دیا امام حسین کے نام پر اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا امام حسین کے نام پر شہادت پیش کی لیکن سوال یہ ہے کہ توابین نے جو شہادت پیش کی ہے کیا ان کا وہی مرتبہ ہے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ شہادت دی تھی جو مرتبہ ہے کہ آج دونوں شہدہ برابر ہیں کربلا میں جن لوگوں نے شہادت دی ہے وہ بھی امام حسین کے نام پر شہیدوں میں ہیں توابین میں بھی جن لوگوں نے شہادت دی ہے وہ لوگوں نے بھی امام حسین کے نام پر شہادت دی ہے شہادت دونوں نے دی ہے قربانی دونوں نے دی ہے امام حسین کے نام پر دونوں نکلے ہیں لیکن عظمتوں کے اعتبار سے آج زمین آسمان کا فرق ہے آپ مسلسل شہدہ کربلا کے تذکرہ سنتے ہیں آج کربلا کے شہیدوں کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے لیکن توابین کا تذکرہ اس حد تک نہیں ہوتا ہے لیکن توابین بھی وہی ہیں جنہوں نے اس وقت کے یزید کے خلاف علمہ بغاوت بلند کیا ہے شہادت دی ہے امام حسین کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ایک پیغام شاید ہمارے لیے برت ہو کہ اگر وقت پر انسان سمجھ کر اقدام نہ کر پائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں ماننے کا مطلب یہی ہے پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ کس وقت ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے کس وقت ہمیں قربانی دینا ہے یہ آج ہمیں ایامِ عزائی حسین بھی پیغام دے رہے ہیں یہ تذکرہ سجد شہدہ بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے اور شاید یہی مفہومِ ولایت ہے اور جائز بات ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ولایت کا مقصد ہرگز زبان سے کچھ الفاظ کا دہرہ لینا نہیں ہے صرف زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا نہیں ہے صرف ولایت کا مطلب زبان پر کچھ لفظوں کا لیانا نہیں ہے بلکہ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وجود کو کسی کے حوالے کر دینا ولایت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وجود کو ختم کر کے مکمل طور پر کسی کو مان لینا ولایت کا مطلب یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں جسے ہم نے مانا ہے وہی سب کچھ ہے ولایت کا مطلب یہی ہے کہ حتی ہم چونکہ کچھ نہیں ہیں لہذا ہماری مرضی بھی کچھ نہیں ہے ہماری سوچ بھی کچھ نہیں ہے ہمارا نظریہ بھی کچھ نہیں ہے ہماری اچھائی بھی کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہی ہے جو ولی چاہے گا آج ولی کا ہمارے مفہوم اصل یہی ہے ولی کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے حاکم مان لیا ہے اگر ہم نے مولا مان لیا ہے اگر کسی کی ولایت کے اقرار کر لیا ہے تو ولایت کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ یقین کر ریا ہے کہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ مولا ہے اور جب دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہے تو جتنے بھی نظریات ہیں جتنے بھی افکار ہیں جتنے بھی سوچ ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ امام علی ہیں جو کچھ ہیں وہ اہلِ بیت ہیں آیا اسی معنی میں ہمارے ولایت ہے آج اسی معنی میں ہم مولا مانتے ہیں مولا کا تو مطلب یہ ہے کہ حتیٰ اپنی مرضی کو بھی ان کے حوالے کر دینا مولا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ان کے حوالے کر دینا مولا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند کو بھی ان کے حوالے کر دینا اور ہمارے لئے خود اہلِ بیت جیسے نمونے موجود ہیں اگر آج ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم امام علی کو مولا بانتے ہیں نہیں خود امام علی نے بھی کسی کو مولا مانا ہے آج یہ بھی قابل غور ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم امام علی کو مولا مان رہے ہیں امام علی نے بھی ہمارے سامنے ایک مولایت کا مفہوم پیش کیا ہے امام علی نے ہمارے سامنے مولایت کا ایک تصور پیش کیا ہے خود امام علی نے ہمارے سامنے یہ ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ مولا کو کیسے مانا جاتا ہے کسی کی ولایت کا کیسے اقرار کیا جاتا ہے کیسے مولائی بنا جاتا ہے یعنی خود امیر مومنین کی زیرت گوا ہے امیر مومنین کا کردار گوا ہے امیر مومنین کی زندگی گوا ہے کہ ایک مولائی کسے کہتے ہیں اس لیے کہ علی کا اگر کوئی مولا تھا وہ خدا تھا اگر علی کا کوئی مولا ہے تو وہ اللہ ہے اگر علی کا مولا اللہ ہے تو علی ابن عبی طالب نے دنیا کے سامنے یہی تو پیغام دیا ہے کہ اگر میں نے علی کو خدا مانا اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہے مولا مانا ہے تو صرف زبان سے نہیں مانا ہے خالی میں نے زبان سے نہیں کہا ہے کہ میرا وہ خدا ہے بلکہ میں نے اس کو مولا مان کر اپنے کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب میں وحی کروں گا جو ہمارا خدا چاہے گا یہ شبہ حجرت میں امیر مومنین کے سلسلے میں آیت کا نزول اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز لیندین ہوئی ہے وہاں سے آنے یہاں سے جانے کہ کوئی تصوری نہیں ہے تو پھر مرضی معبود کے خریدنے کا مطلب کیا ہے پھر اپنے نفس کے بیچنے کا مطلب کیا ہے یہ درحقیقہ شبہ حجرت میں اعلان ہو رہا تھا کہ ولایت کا نمونہ علی بن عبی طالب پیش کرنا چاہتے تھے کہ ولایت کا مطلبی یہ ہے کہ اگر اللہ کو مولا مانا ہے تو اپنا نفس اس کے حوالے کر دیا ہے اس کی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں اب علی وحی کریں گے جو خدا چاہے گا علی وحی کریں گے جو اللہ کی پسند ہوگی اب اگر علی علی اللہ کی مرضی کے مالک ہوں گے اللہ کی مرضی پر چلیں گے تو پھر یہ بھی امیر المومنین نے ایک پیغام دے دیا اب اگر اس اللہ کو دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھو ولایت کا ایک نمونہ یہی تو پیش کیا ہے کہ اس اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر ہمیں دیکھو اور یہ واقعین قابل غور ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ولایت کا اقرار کرنے کے بعد دعوے سے کسی سے یہ کہہ دینا کہ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو پہچاننا چاہتے ہو وہ میرا مولا ہے تو آؤ مجھے دیکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو خدا کون ہے یعنی ایک ولایت کا مفہوم مولائیت کا مفہوم یہ ہے کہ علی ابن عبی طالب نے دنیا کے سامنے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نے اگر خدا کو مانا ہے تو اپنے کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ دنیا کے سامنے میں نے چیلنج کر دیا کہ آؤ مجھے دیکھو تم معلوم ہوگا خدا کون ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مولائیت کا ہی اس کو ہے کہ انسان اپنے کو وہاں تک پہنچا لے کہ دعوے سے کہہ سکے کہ تم ہمیں دیکھو تاکہ معلوم ہو ہمارا مولا کون ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ یعنی ایک مولائیت کا واقعا ہمارے تصوری یہ ہے کہ انسان اپنے کو وہاں تک پہنچا لے وہاں تک پہنچ جائے اتنی عصمتوں کا حامل ہو جائے کہ انسان دعوے سے کہہ سکے کہ بھئی ہم ذریعہ ہیں وہاں تک پہنچنے کا میں اپنے لئے بھی کہہ رہا ہوں دعویٰ ہے زبان سے لیکن اس حد تک حقیقت میں نہیں ہے کہ ہم دعوے سے کہہ سکے کہ ہاں ہم اس لائق ہیں یا ہمارا عمل ایسا ہے ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم امیرومنین کے لئے واسطہ بن گئے لیکن اتنا مسلم ہے اتنا یقینی ہے کہ ولایت کہتے اسی کو ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ ولایت پر ناس کرنے کے مطلب ناس بات میں کرنا ہے پہلے اپنے کوئی اس لائق بنانا ہے کہ دوسروں کے لئے ہم امام علی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں ورنہ اتنا معلوم رہے کہ ولایت اس مقدس لفظ کا نام ہے کہ جسے سمجھ جانا آسان نہیں ہے ولایت کے تقاضوں کو پورا کر دینا آسان نہیں ہے چونکہ ولایت نام ہے مرض یہ مولا کا خیال کرنے کے لئے ان حالات میں ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر ولایت نام ہے صرف مولا کی مرضی کے خیال کرنے کا مولا کی مرضی کو دیکھنے کا تو ولایت میں ہرگز یہ تصوری نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے ولایت میں ایک تصوری نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ولایت میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے ولایت میں کوئی ایسا مفہومی نہیں ہے کہ ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں ولایت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنا کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے اور اسی لیے یہ بھی ولایت کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے وہ اپنے لیے انجام نہیں دینا ہے جو بھی کام کرنا ہے اپنے لیے کام نہیں کرنا ہے بلکہ جو کرنا ہے مولا کے لیے کرنا ہے حتیٰ اگر کوئی خوشی منانا ہے تو اپنے لیے نہیں منانا ہے بلکہ خوشی منانا ہے اس لیے کہ ہمارا مولا خوش ہو جائے ہمیں اگر غم منانا ہے تو اپنے لیے نہیں منانا ہے بلکہ اس لیے منانا ہے کہ ہمارا مولا خوش ہو جائے ہمارے لئے اگر عصال سواب بھی ہے یہ بہرانی ان حالات کی وجہ سے آپ اس طریقے سے عصال سواب کو دیکھ رہے ہیں لیکن عصال سواب کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں عصال سواب کا مطلب ہی ہے کہ مولا خوش ہو جائے اور اس مولا کے لئے تو اتنا یقین ہے کہ وہاں یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں کتنا خرچہ کیا گیا ہے کتنے افراد آئے ہیں وہاں یہ مییار ہی نہیں بنایا ہے بلکہ وہاں مییار یہ ہے کہ تم نے کیسے کیا ہے اس لیے اولاں عصال سواب کی بات یہ بھی عرض کر دوں بعض ذہنوں میں اس وقت بہت سے جگہوں پر یہ ہے کہ ایسے کیسے عصال سواب ہو سکتا ہے آن لائن کیسے عصال سواب ہو سکتا ہے یا چند لوگوں میں کیسے عصال سواب ہو سکتا ہے یہ اس جگہہ قابل تصور تھا جہاں یہ دیکھا جاتا کہ تم نے کتنا کیا ہے ہے لیکن جہاں یہ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کیسے کیا ہے تمہاری نیت کیا ہے تمہارا خلوص کتنا ہے لہذا ایک جملہ کہنے کا حق ہے در اہلِ بیت پر ہو سکتا ہے ایک جگہ پر ہزار نہیں ایک لاکھ لوگ شریک ہو جائیں لیکن ممکن ہے اس ایک لاکھ میں مرنے والے کو کوئی ثواب نہ ملے ممکن ہے اور ممکن ہے کسی جگہ صرف ایک آدمی ہو اور اتنا ثواب پہنچا دے کہ لاکھ آدمی بھی نہ پہنچا سکیں اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ میار ہی نہیں کتنا ہے اور پھر اس کے ہاں عطا میں کوئی کمی نہیں ہے تو پہلی چیز ہے کہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے کتنا دوسری چیز ان حالات میں چونکہ مرضی کا معاملہ اس آلِ ثواب میں یہ ہے کہ ان کی خوشی کا خیال کرنا ہمارے ہاں غم بھی ہو ان کے لیے ہے خوشی بھی ہو ان کے لیے ہے اور جو ایامِ اعضاءِ امام حسین نزدیک ہیں اس میں ہر حسینی کا دعویٰ ہے کہ ازاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ازاداری کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے اور شاید ان حالات میں ولن دعا کرنا ہماری ذمہ داری دعا کرنا ہمارا کام ہے اللہ سے طلب کرنا یہ ہمارا کام ہے لیکن ولایت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ بھی ہمارا کام ہے یعنی خدایہ جو تیری مسئلہ تو ہم راضی ہیں مانگنا ہمارا کام ہے طلب کرنا ہمارا کام ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہمارا کام ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے لیکن اس کے بعد جو اللہ کا فیصلہ ہو اور اس کے اوپر راضی رہنا یہ بھی ہمارا کام ہے خدایہ ہماری تمنہ اور ہماری دعا تو یہی ہے کہ دنیا سے کرونا کا خاتمہ ہو جائے لیکن ہم ولایت کا تقاضے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ معبود اگر اسی کرونا کے درمیان ہمیں زندگی گزارنا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم راضی ہیں ہماری تمنہ تو یہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ وبا ختم ہو جائے لیکن ہمیں ولایت کے تقاضے کو اس طریقے سے پورا کرنا اگر مسئلہت خدا یہ ہے کہ اسی کرونا کے درمیان ہمیں عزائے حسین برپا کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم راضی ہیں اور شاید ان حالات میں ایک چیز قابل غور ہے ان حالات میں ایام عزا کا آنا کرونا جیسی صورتحال میں ہمیں عزائے حسین برپا کرنا یہ ایک طرف ہمارے لیے بھی پیغام ہو کہ ہو سکتا ہے بعض ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ عزاداری ہمارے لیے رسم ہے ہو سکتا ہے نہ چاہ کر بھی انسان عزائے امام حسین کو ایک رسم و رواج کے انداز سے انجام دے رہا ہو اور اتنا یقین ہے کہ رسم و رواج اور ہوتی ہے عبادت اور ہوتی ہے ایک چیز کو بونوان عادت انجام دینا اور ہوتا ہے اور بونوان عبادت انجام دینا اور ہوتا ہے جہاں عادت سمجھ کر رسم و رواج سمجھ کر انسان انجام دیتا ہے تو اس عادت سے ذرا سے ہٹتا ہے اسے افسوس ہوتا ہے اس طریقے سے ذرا سے ہٹتا ہے اسے کھلتا ہے لیکن جہاں عبادت سمجھ کر اور اپنے مولا کی مرضی سمجھ کر انجام دیتا ہے تو کسی بھی قدم پر اگر مرضی مولا ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو ہمیں کھلتا نہیں ہے ہمیں برا نہیں لگتا ایک آدمی کے عادت ہو جائے نماز پڑھنے کی یعنی اگر خالی عادتاں پڑھا ہے تو شاید اس کے لیے سفر پہ جا کر دو رکعت نماز پڑھنا کھلتا ہو ممکن ہے کہ ہم تو ہمیشہ چار رکعت پڑھتے تھے یہ دو رکعت کیوں پڑھنے ہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے ایک آدمی مستحبات کے ساتھ انجام دیتا ہے سفر میں بعض مستحبات کم ہو جاتے تو آدمی کھلتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سفر میں سارے عامال انجام نہ دیں سارے مستحبات کو انجام نہ دیں ایک آدمی روزے کے بہت عادی ہے سفر کر لیا ماہ رمضان میں اسے ہو سکتا ہے کھلتا ہو ہم سفر میں کیسے روزہ چھوڑ دیں ماہ رمضان اور روزہ نہ رکھیں لیکن جو انسان ان عامال کو عبادت سمجھ کے انجام دیتا اسے معلوم ہے کہ اگر مرضی خدا چار رکت میں ہے تو یہی چار رکت پہ ہم راضی ہیں اور اگر مرضی خدا دو رکت میں ہے تو اسی دو رکت پہ ہم راضی ہیں اگر مرضی خدا یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے پہ ہم راضی ہیں اور اگر مرضی خدا یہ ہے کہ ہمیں روزہ چھوڑنا ہے تو روزہ چھوڑنے پر ہم راضی ہیں چونکہ معاملہ عبادت کا یہ یہ عبادت میں دیکھنا ہی نہیں انجام دینا ہم ہمارے لئے پیغام ہو کے ان افراد کے لئے جنہوں نے ازاداری کو رسم و روانچ سمجھ رکھا ہو ان کے لئے یقیناً اکلم ہے فکریہ ہے کہ جہاں اپنے طریقے سہٹے تو انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ ہم تو ایسے انجام دیتے تھے اس سال ہمیں کیسے انجام دینا نہیں ہمیں تو ازاداری سید و شہدہ کو بہنوانے عبادت انجام دینا ہے عبادت کا مطلب ہی ہے کہ جیسے بھی ہمارا مولا راضی ہو ویسے ہمیں انجام دینا ہے ہمیں یہاں دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے کیسے کیا ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ہمارے مولا کی مرضی کیا ہے ان حالات میں امام کیسے راضی ہیں اس صورتحال میں کیسے امام کی رضا کو ہمیں حاصل کرنا ہے یہ اصل ہمارا فریضہ ہے ان حالات میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیسے انجام دینا نہیں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مولا کی مرضی کیسے حاصل کرنا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ مولا کی مرضی کا جہاں تک معاملہ ہے اتنا یقین ہے کہ مرضی مولا کا مفہوم اصل عمل میار نہیں ہوتا ہے اصل ہے خوشنودی خدا اصل ہے کہ اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا ہو سکتا ہے ہم پہلے دس گھنٹے ازا امام حسین میں دوسرے انداز سے شریک ہوتے ہوں تو ایسا نہیں کہ دس گھنٹے ہمارے پر وابندی لگ گئی ہے نہیں ہمیں انجام دینا ہے لیکن ممکن ہے نویت بدل جائے ممکن ہے طریقہ بدل جائے ممکن ہے انداز بدل جائے اور یہ طریقہ انداز کا اس دور میں شاید بدلنا ہمارے پیغام ہے کہ ازا امام حسین نہ تو کسی خاص طریقے کا محتاج ہے نہ کسی خاص انداز کا محتاج ہے نہ کسی خاص سفرات کا محتاج ہے ازا حسین نام ہی ہے جیسے بھی حالات ہو نام حسین لیا جاتا رہے گا جیسا بھی موقع ہو ذکر حسین ابن علی ہوتا رہے گا پہلے حالات تھے کہ ہزاروں کا مجمع اکھٹا ہو کر نام حسین لیتا تھا حالات بدلے ہیں اور یہ سوشل میڈیا جیسی ایک ذریعہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں گزا امام حسین کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ نام حسین لینا ہے تذکرہ امام حسین کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بس آخری بات اس تذکرہ امام حسین میں ذکر سید شہدہ میں یہ بھی احساس رہے کہ ولایت کا جو اصل مفہوم ہے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا اور اس کی مرضی کا خیال کرنا اور مرضی پروردگار میں ایک چیز قابل غور ہے ہمارے لیے کہ شریعت نام ہی ہے امام کی مرضی کا اور یہ بہرالی ایک پیغام ہے جس کی تقرار بھی ہوتے رہنا چاہیے اور ہم تک پہنچے دین اور شریعت کا مفہوم یہ ہے کہ ولایت کو ہم سمجھ کر اپنے مرضی کو ختم کر لیں اپنے نظریہ اپنے سوچ کو ختم کر لیں یہ یقین نہ کہیں کہ دین شریعت حق سب کچھ ان کی مرضی ہے اب جو بھی ان کی مرضی ہو ہمارا سر اس کے آگے جھکے گا جو بھی اس کی مرضی ہو ہمیں اسے ماننا ہے اور ان کی مرضی تک پہنچنے کہ جو راستے ہیں ان راستوں کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اگر مرضی کے لیے مثلا ایک مثال بعض جنگوں پر دی ہے یہاں بھی دے دوں کہ اگر ہماری شریعت کا حکم یہ ہو تو مثلا ہمارے اوپر غسل واجب ہے تو ہمیں غسل انجام دینا ہے لیکن اگر ہمیں احتمال ہو کہ غسل دینے سے ہمیں نقصان پہنچے گا اور ڈاکٹر تجویز کر رہے ہوں اور ہم سے کہہ رہے ہوں کہ اگر آپ نے نہ آیا تو آپ کو آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ مریض ہو سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہماری شریعت ہمیں حکم کیا دیتی ہے ہمارا دین ہم سے یہاں کہتا ہے ہمارا دین ہم سے یہاں کہتا ہے کہ اگر آپ کو احتمال ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے اور ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے اور غسل کے جگہ پر تیمم مجالہ ہیں یہاں ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم تو غسلی کرتے ہیں ہم غسل کریں گے نہیں یہاں تو شریعت ہے کہ نہیں غسل نہیں کرنا ہے بلکہ غسل کے بدلے ہمیں تیمم انجام دینا ہے اب یہ تیمم خلاف شریعت نہیں ہے تیمم وقت کی ضرورت ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر حالت میں تیمم ہے جب تک غسل ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہو اسی وقت تک ہمیں تیمم کرنا ہے اور بعد میں جب میں دعا آپ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ کے لیے غسل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بساوقات جو احتمالات ہیں اور جو کسی فیلڈ کے افراد کی رائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بھی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے اگر ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے ظاہر اس بات ہمارے دین نے نہیں کہا ہے کہ آپ کے اوپر اس ٹائم تیمم کرنا ہے یا غسل کرنا شریعت تو کہہ رہی ہے آپ کو اہمیت دیجئے اگر ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نہانے سے بیمار ہو جائیں گے تو اب یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کی بات ماننا ہے اور ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت ہمیں تیمم کرنا ہے اور ہم زبردستی غسل کر لیں تو آپ جا کر کسی فقی سے پوچھیں آیا غسل صحیح ہوگا نہیں اسی ہوگا آیا ہم نے شریعت کے مطابق عمل کیا نہیں کیا ہے نہیں ہم نے شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا ہے کیونکہ شریعت نے جو کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اگر اپنے گھر میں ہیں اور ہمیں چار رکعت نماز پڑھنا ہم سفر میں چلے جائیں وہاں ہمارے اوپر دو رکعت ہے ہمیں یہ کہنے کا نہیں کہ ہم وہاں چار پڑھتے ہیں تو یہاں بھی دو پڑھیں گے نہیں حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام بھی بدلتے ہیں اور بعض جگہوں پر کسی فیلڈ کے ماہرین کے رائے پر عمل کرنا بھی ہماری شریعت حکم دیتی ہے تو اگر ماہرین کے رائے کے مطابق ہمیں غسلے کے بدلے تیمم کرنا ہے اس دور میں اس زمانے میں اس وقت اگر ماہرین کے رائے یہ ہو کہ ہمارے لئے مجمع اکھٹا ہونا نقصان دے ہو سکتا ہے ایک مجمع میں ماسک نہ لگانا یہ ہمارے نقصان دے ہو سکتا ہے دھیڑ اکھٹا ہونا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں تو نقصان نہیں ہوا ہے نہیں ولو ہمیں نقصان نہیں ہوا ہے ہماری شریعتیں کہتی ہے کہ چونکہ اس فیلڈ کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے لہذا اس احتمال کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان کی بات پر عمل کرنا ہے یہ خالی ماہرین کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی کسی ملک کا معاملہ نہیں ہے خالی کسی کنٹری کا معاملہ نہیں یہ ہماری شریعت کا حکم ہے یعنی یہ بھی یقین رہے کہ ان حالات میں فاصلے کا خیال کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے ماس کا لگانا یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے ہم یہ کہہ کے نہیں بس سکتے ہیں بھئی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن کم از کم جو احتمال ہے اس احتمال پر ہمیں عمل کرنا اور پس آخری بات ارز کر دوں کہ جہاں تک احتمالات پر عمل کرنا ہے یہ بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ازادار اکیلے ہم نہیں ہیں ازاداری صرف ہمارے گھر میں نہیں ہے تذکرہ سید شہدہ خالی ہماری بستی میں نہیں ہے ازاداری دنیا میں ہر جگہ ہے ازادار دنیا کے ہر کونے میں ہر شہر میں ہر علاقے میں کہیں یا ایسا نہ ہو کہ ہماری معمولی سے بہتیاطی کی وجہ سے کسی اور جگہ کی ازاداری پر اثر پڑھ رہا ہو یہ بھی ہمیں غور کرنا یہ بھی ہمیں توجہ دینا ہے اگر مخالفین اور دشمن اس بہانے کے تلاش میں ہوں کہ ہم کوئی اس کے خلاف کوئی موقع ملے تو ہماری بصیرت اور ہماری ولایت کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ دشمن کو موقع نہ دیا جائے ہماری بصیرت اور ہماری ولایت کا ایک تقاضی یہ ہے کہ مخالفین کو موقع نہ دیا جائے یہ اقلمندی نہیں ہے کہ ایسے کام کیا جائیں جس سے مخالفین کو زیادہ موقع ملہ ہو نہیں اگر احتیاط کہا گیا ہے آج ہمارے ہیں مراجعہ کا حکم بھی ہے آج ہمارے ہیں فقہ کا حکم اس لیے کہ اگر مرضی امام کی بات ہے مرضی مولا کی بات ہے ہم سے زیادہ اگر کوئی مرضی امام تک پہنچنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے وہ ہمارے مراجع ہیں ہم سے زیادہ جو مرضی امام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ہمارے فقہ ہیں فقہ کے بات ماننے اور مراجع کے بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مرضی امام کو صحیح طور پر پہچان سکیں اس لیے کہ مرضی امام کو پہچاننے کے لیے علمی صلاحیت بھی ضروری ہوتی ہے اور تقویٰ و پرحیزگاری بھی ضروری ہوتی ہے اس لیے کہ گناہوں میں زندگی گزار کر آسانی سے مرضی امام کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے بغیر علم کے مرضی امام تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے الحمدللہ ہمارے ہاں جو فقہت کا سلسلہ ہے ہمارے ہاں الحمدللہ جو مرضیت کا سلسلہ ہے وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب تقویٰ بھی ہیں چونکہ صاحب علم بھی ہے صاحب تقویٰ بھی ہیں لہٰذا ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرضی امام کیا اور اگر مرضی امام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہدایات ہیں تو ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے اور انہی ہدایات پر عمل کر کے ہمیں عزا امام حسین بھی برپا کرنا ہے سیدو شہدہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے اب عبداللہ حسین کا ذکر بھی کرنا ہے صدیقہ تاہرہ کو پرسا بھی پیش کرنا ہے اور اس میں یہ نگاہوں میں رہے کہ اس غم کی بنا جناب زینب نے ڈالی ہے اور یہ نگاہوں میں رہے کہ اولاً چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ عزاداری کسی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے یعنی ان حالات میں کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اگر ہم آگے نہ بڑے تو عزاداری بند ہو جائے گی اس لئے کہ عزاداری ہماری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے عزاداری کی بقاہ کا سبب ہم اور آپ نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ باقی ہیں اسی عزاداری کی وجہ سے اسی عزاداری نے ہمیں باقی رکھا ہے لہٰذا یہ اولاً ذہن میں نہ رہے کہ ہمارا آگے بڑھنا ضرور نہیں جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے کہ نام امام حسین پر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ایسا تصور نہ ہو کہ ہم نے عزاداری پر احسان کر دیا ہے یہ عزاداروں پر احسان اس لئے کہ عزاداری کسی کا احسان کی مہتاج نہیں ہے چودہ سو سال میں کتنے سخت سے سخت دور سے عزادار سید الشہدہ گزری ہے لیکن آج بھی ذکر امام حسین باقی ہے آج تو ہمارے سامنے چاہے کرونا ہو لیکن ایسے بترین حالات نہیں ہیں جن حالات سے یہ عزاداری گزر کے ہم تک آئی ہے آپ تاریخ تشریعوں کو پڑھیں کن حالات سے نام امام حسین لوگوں نے لیا ہے کن حالات میں کیسے بترین دور میں بھی لوگوں نے عزاد امام حسین برپا کیا ہے لیکن جیسے حالات تھے جیسے تقاضے تھے تو یہ بھی ایک سید الشہدہ کے تذکرہ ہے اور اس تذکرے میں کیوں نہ ہو اس بہن کی ڈالی ہوئی بنا ہے اس لئے کہ عزاداری کے بانی سب سے پہلی بانی جناب زینب ہے ایک مرہوم کا ذکر ہے مرہوم کے اسال سواب کے مجلس ہے ہر عزیز کو اپنے اشتدار کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے لیکن تصور کیجئے کہ ایک بہن کو اپنے بھائی کے بچھڑنے کا کتا غم تھا اور انسان جب اسال سواب کی مجلسیں کرتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اس کی دل میں حسرتیں اور تمنائیں ہوں کہ ہم فرش عذاب بچھائیں تاکہ اپنے عزیز کو رو سکیں اس لئے کہ ہم میں جیسے بھی حالات ہوں ہم وقت رہلت بھی گریہ کر لیتے ہیں آنسو بہا لیتے ہیں ہم وقت رہلت بھی غم منا لیتے ہیں ہم مختلف موقع ہوتے ہیں مختلف ہمارے سامنے حالات ہوتے ہیں کوئی انسان لیکن ایک بہن ایسی ہے جس کا حسین جیسا بھائی رخصت ہوا ہے وہ صرف ایک بھائی نہیں جس کے نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجلا ہے اور اگر یہ چوتھے امام کا جملہ ہے تو صرف چوتھے امام کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہی جملہ جناب زینب کا ہے مناحل نے کہا تھا مولا کب تک روئیے گا چوتھے امام نے یہی تو فرمایا تھا یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا لیکن یوسف جیسی اولاد کی گم ہونے کی وجہ سے برداشت نہ کر پائے اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں اگر یہ چوتھے امام نے کہا تو یقین نہیں کہ یہی جملہ جناب زینب کا ہے تصور کریں کہ ایسی بہن ہو حسین جیسا بھائی رخصت ہو گیا ابباس جیسا بھائی جس کا چلا گیا اکبر جیسا جس نے پالا تھا جناب زینب نے پالا ہے اکبر جیسی ایک اولاد چلی گیا انہوں محمد جیسے بیٹے قاسم جیسے بھتیجے ایسے ایسے افراد کا نگاہوں کے سامنے رخصت ہو جانا اور اس سے بڑی ایک انسان کے لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے عزیز پر دل کھول کے رو بھی نہ سکیں فطرت انسانی یہ ہے کہ جب اپنے عزیز پرانسو بہا لیتا ہے غم منا لیتا ہے گریہ کر لیتا ہے تو انسان کا دل تھنڈا ہلکا ہو جاتا ہے انسان کو سکون و قرار آ جاتا ہے ذرا سوچئے زینب جس کا اٹھارا بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جس کی بھرا گھر دنیا ایک دن میں اجڑ گیا ہے وہ بہن جب بھی رونا چاہتی تھے کبھی ظالم درے لگاتے تھے کبھی ظالم تازیانے مارتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام نے آ کر کہا اے پھپی یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے ہم چاہے کربلا جائیں یا مدینے جائیں تو جناب زینب نے سب سے پہلا جملہ یہی کہاتا ہے میرے ماں جائے ہم کربلا بات میں جائیں گے ہم مدینے بات میں جائیں گے ہم اتنے دن سے اپنے بھائی کو رو نہ سکے ہیں اے سیدے سجاد یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرا دے میں اپنے بھائی کی فرشعظہ بچھانا چاہتی ہوں میں اپنے بھائی پر آسو بہانا چاہتی ہوں میں اپنے بھائی پر گریہ کرنا چاہتی ہوں تو پہلی فرشعظہ جس نے بچھائی ہے وہ جناب زینب ہے بہانی ہے اس فرشعظہ کی جناب زینب اور یہ جب فرشعظہ بچھائی ہے اور اپنے بھائی پر گریہ کیا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ غیر آتے ہیں پرسہ دیتے ہیں غیر آتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں غیر آتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں زینب نے فرشعظہ تو بچھا دی ہے اب زینب کو کون دلاسہ دے زینب کو کون پرسہ دے زینب نے فرشعظہ بچھا کر بھائی کا غم منایا ہے لیکن منانے کے ساتھ ساتھ کبھی رباب کی خدمت میں گئی ہوں گی بھابی تمہیں علی ازخر کا پرسا ہے کبھی امی لیلہ کی خدمت میں آئی ہوں گی امی لیلہ تمہیں اکبر کا پرسا پیش کرتی ہوں کبھی امی فروہ کی خدمت میں آئی ہوں گی امی فروہ تمہارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا میں تمہیں پرسا پیش کرتی ہوں چوتھے امام سے کہا ہو گئے بیٹا سید سجاد تمہیں کرولا کے شہیدوں کا پرسا پیش کرتی ہوں زینب نے سب کو پرسہ پیش کیا ہوگا لیکن ایک بھائی بہن ہے جو بھائی کا غم لیے ہوئے ہیں جسے یہ احساس ہے کہ کون ہے جو حسین پہ آسو بہائے اس بہن نے فلشہ زابی شاہ دیدیل یہی کہتا ہے سیدے سجاد آگے بڑھے ہوں گے اے بھو بھی اممہ بابا کا پرسہ پیش کرتا ہوں جناب رواب آگے بڑھی ہوں گی اے بے شہزادی زینب آپ کو بھائیہ حسین کا پرسہ پیش کرتی ہوں سب کا پرسہ پیش کیا بس جی چاہتا ہے جب شام میں فلشہ زابی چھی ہے جناب زینب نے گریہ کیا ہے اپنے بھائی پر کا غم منایا ہے تو دل یہی کہتا ہے ایک دفعہ اس چار برس کی بچی کا خیال ضرور آیا ہوگا جناب زینب نے یہی کہا ہوگا اب تک جسے سب سے زیادہ تمنہ تھی اپنے بابا پہ گریہ کر لے کی جو بیٹی اپنے باپ پہ روتی تھی تو کبھی تماشے کھاتی تھی کبھی تازی آنے کہا دی تھی دل یہی کہتا ہے ایک دفعہ جناب زینب نے اس جگہ کا رخ کیا ہوگا جہاں کم سن کی قبر ہے اور اس قید خانے کا رخ کر کے یہی کہا ہوگا اے سکینہ تمہیں اپنے بابا پہ رونے کی بڑی تمنا تھی اے میری لال سکینہ تمہیں اپنے بابا کا غم منا لے کی تمنا تھی اے بیٹی اٹھو یہ فرشہ ذا بچاہے تمہارے بابا اللہ علانت اللہ اللہ قوم السالبین صحیح علم الذین ظلمون ای منقلبین قلبون خدا یا ہماری اس عبادت کو قبول فرما پروردگارہ اس سکر کو مرہوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ مرہوم کو جوار رحمت میں جگہ انعیت فرما مالے والے تمام حاضرین تمام ناظرین کے ازا جو مرہوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما خدا یا ہم سب کو اپنے مرہومین کے لئے زیادہ زیادہ اس حال سواب کرتے رہنے کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ ازا حسین کا واسطہ ہے اس ازا کا حق ادا کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود ولایت امیر مومنین کا واسطہ ہے ولایت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق انعیت فرما معبود ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود اس ولایت امیر مومنین کا واسطہ ہے کرونا کا خاتمہ فرما پروردگارہ دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما خدا عظمت احل بیت کا واسطہ ہے تمام حاضرین ناظرین صاحب مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرما پروردگارہ عظمت احل بیت کا واسطہ ہے اس وبا کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار دے معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ قلح اللہ کی تلاوت فرما کر مرہوم قائم علی صاحب کی روح کو احساس سمان دے جب خدا کو پکارہ علیہ آگئی جب غلی آگئے زندگی آگئی